فلسفہ وہ علم ہے جس میں ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں گفتگو گی جاتی ہے اسلامی فلسفہ اور ویسٹرن فلسفہ میں کیا فرق ہے؟ صدر المتعلیین ملہ صدران ہے ان تینوں کو عقل کو بھی عرفان کو بھی اور قرآن کو بھی ساتھ لے کر اس کائنات کی پہچان کروا ہے اور بہترین پہچان کروا ہے اسفار آربا بیسیکلی چار عقلی اور روحانی سفر ہے جس میں انسان کا یہ بدن سیر اور سفر نہیں کر رہا ہوتا ہے بلکہ انسان کی اصل حقیقت سفر کیا کرتا ہے سفر بالحق فلحق خود خداوند متعل کی ذات میں فانی ہونے کے بعد ذات خداوند متعل کے کمالات میں سفر کرنا اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج میرے ہاتھ میں کتاب ہے ملہ صدرہ کی اسوار اربا اور اسی اسوار اربا کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے میں نے دعوت دی ہے جناب باکر مہدوی صاحب کو کم میں مقیم ہے اور وہاں پہ المصطفی اسلامی یونیورسٹی کے اندر جو ہے وہ پی ایج ڈی کی تعلیم حاصل کریں اسلامی فلسفی کے اندر تو اسی موضوع کے اوپر آج ہم ڈسکس کریں گے اسوار اربا کے اوپر جو نفس کے جو چار اصول ہیں یہ نفس کے چار اصول کون کون سے ہیں اسلامی فلسفی اور ویسٹر فلسفی میں کیا فرق ہے اس موضوع کے اوپر مقدماتی بحیث جو ہے وہ انگ سے کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ علا سیدنا محمد وعالہ الطاہرین کتاب اسوار اربا کے حوالے سے آپی خدمت میں کچھ نقاط پیش کرنے ہیں سب سے پہلی بات یہ کہ اس کتاب کا ایکچول نیم کیا ہے اس کتاب کا اصلی نام کتاب اسوار اربا کے نام سے مشہور تو ہے لیکن اس کتاب کا اصلی اور ایکچول نام کیا ہے اس کتاب کا ایک ذکلی دقیق نام ہے الحکمت المتعالیہ فی الاسفار الارباعت الاقلیہ اس سے قابل کے اس کتاب کے حوالے سے مزید نقاط آپ کی خدمت پیش کروں یہ تو آپ جانتے ہوں گے کہ یہ کتاب فلسفہ اسلامی کے حوالے سے مشہور کتاب لیکن بیسی کہلی فلسفہ اسلامی اور فلسفہ ہے کیا چیز فلسفہ وہ علم ہے جس میں ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں گفتگو کی جاتی ہے یہ چیز فلان چیز موجود ہے کہ نہیں ہے فلان چیز ایکسسٹ رکھتی ہے نہیں جب ہر چیز کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں گفتگو کی جائے تب اس پوری کائنات کے بارے میں کہ یہ پوری کائنات ہے کہ نہیں اور کیا یہ کائنات یہ ہونا اور نہ ہونا صرف کائنات کے حد تک ہی محدود ہے جہاں تک ہم دیکھ رہے سن رہے چکڑ رہے سمجھ رہے کیا یہ کائنات صرف انہی مادی محسوس چیزوں کے اندر ہی محدود ہے یا نہیں اس سے بڑھ کر بھی کائنات ہے جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا جس کو کانوں سے نہیں سنا جا سکتا جس کو زبان سے نہیں چکا جا سکتا جس کو ناک سے نہیں سنگا جا سکتا لیکن اس سے بڑھ کر بھی اور حقائق اور چیزیں بھی موجود ہیں تو فلسفہ اسلامی میں basically ہر چیز کے ہونے یا نہ ہونے کو دیکھا جاتا ہے اور کائنات کے حوالے سے ایک پہچان فلسفہ ہمیں دیتا ہے اور فلسفہ کا موضوع ہونا یا نہ ہونا ہے اب کائنات کی ہر چیز کو جس چیز کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لے اس چیز کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں فلسفہ فیصلہ کرے گا اس کو جاننے کے بعد کہ فلسفہ کیا چیز ہے اسلامی فلسفہ اور ویسٹرن فلسفہ کے درمیان فرق کو دیکھنا اس کے بارے میں جاننا کہ ان کے درمیان کیا فرق ہے کیوں اسلامی فلسفہ غرب کے فلسفہ ویسٹرن فلسفہ سے جدہ ہو رہا ہے اس کے درمیان ملاک اور میار کیا ہے ویسٹرن فلسفہ جو اس کائنات کو محدود کر رہا ہے اس عالم ماددہ میں اور ایگزیسٹ کو ایز ایکول ٹو مٹیریل جان رہا ہے کہ کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے ہاں اگر کوئی چیز ہے تو پس یہی مٹیریل اور ماددہ ہی ہے اس غربی فلسفہ کے مطابق ماددہ اور مٹیریل کے سوا اس کائنات میں کچھ بھی نہیں ہے جبکہ اسلامی فلسفہ میں مٹیریل اور ماددے کو ماننے کے ساتھ ساتھ غیر ماددی چیزوں کو بلکہ ماددے سے بالاتر چیزوں کو بھی ایگزیسٹ اور وجود مانتا ہے کہ اس کائنات میں اس ماددے سے بالاتر چیزیں بھی اور موجود ہیں لہٰذا یہ ہے مین فرق اسلامی فلسفہ اور ویسٹرن فلسفہ کے درمیان کہ ویسٹرن فلسفہ اس کائنات کو محدود کر رہا ہے اس عالم ماددہ میں جبکہ اسلامی فلسفہ اور اس کے طبعیت میں اسلامی فلسفہ اس کائنات کو صرف اس مٹیریل اور ماددے کے اندر محدود نہیں کر رہے بلکہ اس ماددے سے بالاتر عالم بھی اس ماددے سے بالاتر چیزیں بھی ہیں جن کو ان ماددی افزار اور ٹول کے ذریعے نہیں جانا جا سکتے اب ہم دیکھتے ہیں اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ فلسفہ میں ایک چیز کو جاننے اور پہچاننے کا ٹول اور افزار کیا ہے کیا ہمارے پاس صرف یہی ماددی ہواسی ہے کسی چیز کو چھونا کسی چیز کو آنکھ سے دیکھنا کان سے سننا زبان سے چکنا کیا یہی ہی ہمارے پاس ٹول اور افزار ہے یا نہیں اس سے بڑھ کر بھی ہمارے پاس ٹول اور افزار ہے فلسفہ وہ علم ہے جس میں ہم ہر چیز کو اقلی دلیل سے ثابت کیا کرتے ہیں کہ کوئی چیز ہے تو اس کے ثبوت کے لئے اقلی دلیل پیش کرے اور کوئی چیز اگر نہیں ہے اس کے نہ ہونے پر بھی اقلی دلیل ہی پیش کی جائے گی ہر چیز کے ہونے اور نہ ہونے کو اقلی دلیل سے ثابت کیا جائے گی یہ ہے علم فلسفے میں اس کا افزار ٹول اور میتھڈ اس میتھڈ کو دونوں چاہے اسلامی فلسفہ ہو چاہے ویسٹرن فلسفی ہو دونوں کے دونوں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس ٹول کو اس میعار کو استعمال کرتے ہیں یعنی اقل اور اقلی دلیل کے ذریعے ہی ہم ہر چیز کے ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں میں فیصلہ کرتے ہیں اس اسلامی فلسفے کو جاننے کا فائدہ کیا ہے اسلامی فلسفے کو جاننے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنی جو دید ہم اپنی جو نگاہ جو اپنی سوچ اس کائنات کے حوالے سے رکھتے ہیں اس میں بہت بڑی تبدیلی آتی ہے اور وہ کیسے اور وہ ایسے کہ آپ جو اس کائنات کو دیکھ رہے ہیں اس کائنات کے حوالے سے جو پہچان آپ کے اندر موجود ہے اس کائنات کو جو دیکھ رہے ہیں وہ آپ اس روئے زمین پر رکھ رہ کر اس کائنات کو دیکھنے سے بالتر اس کائنات کی چھت پر کھڑے ہو کر اس روئے زمین کو مشاہدہ کرنا اور اس روئے زمین کے پورے پہنے کو پورے اس گستردگی کو پورے اس عالم کے وجود کو اس ابتدا سے لے کر انتہا تک کو ایک ساتھ مشاہدہ کرنا یہ وہ سالہیتیں جو فلسفہ آپ کو دیتا ہے اور خاص طرح اسلامی فلسفہ یہ وہ سالہیتیں جو اسلامی فلسفہ آپ کو عطا کرتا ہے کہ آپ اس کائنات کو اس روئے زمین پر اس کائنات کی جزئیات کو چھوڑ کر اس کائنات کو ایک کلی مجموعے کے طور پر آپ مشاہدہ کر سکتے اور دیکھ سکتے ہیں اب آتے ہم اسلامی فلسفے کے حوالے سے اسلامی فلسفے کے حوالے سے تین اہم مقاتب فلسفی موجود ہیں سب سے پہلا مکتب فلسفی مشاہ مکتب فلسفی مشاہ جس کے سب سے بڑے فلسفر ہے اسر طولہ تاریخ کے ایک بہت بڑے نابغہ شخص مرہوم شیخ و رئیس بو علی سینہ مکتب فکڑی فلسفی مشاہ کے پیش کرنے والے اس کے حوالے سے اس کے فاؤنڈر اور اس کے فاؤنڈیشن بنانے والے مرہوم اپنے سینہ وہ علی سینہ ہے جنہوں نے اپنی مختلف کتابوں میں اس مکتب فلسفی کو بیان کیا ہے جن کی ایک تو مندقی کتابیں بھی ہیں علم منطق کے حوالے سے بھی کچھ کتابیں ہیں ان کی اور ساتھ ہی علم فلسفی کے حوالے سے بھی ان کی کچھ اہم ترین کتاب ہیں علم منطق کے حوالے سے ان کی کتاب برحان شفا اور علم فلسفی کے حوالے سے ان کی اہم ترین کتاب الاشارات و تنبیحات جس میں انہوں نے اپنے خاص میتھڈ اور خاص روش کے ذریعے اپنے مکتب فکری اپنے مکتب فلسفی کو بیان کیا ہے اور ان کا میتھر منحصر ہے اقلی دلیل کے اندر کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں جو بھی انہوں نے اپنے بیانات دیئے اپنے نظریات اور تھیوریز پیش کی ہے ان تمام تر کے لیے انہوں نے اقلی دلیل ضرور پیش کی ہے اور اگر کہیں ان کے پاس اقلی دلیل نہ رہی مثال کے طور پر مات جسمانی کے حوالے سے مرہوم ابن سینہ اقلی دلیل پیش نہ کر سکے انہوں نے اس بات کو اس چیز کو ایزا مسلمان ہوتے ہوئے مان لیا کہ مات جسمانی کیونکہ قرآن اور روایت میں بیان کیا جا رہا ہے میں مان رہا ہوں لیکن میرے پاس اقلی دلیل نہیں مسلمان ہونے کے ناتے اس بات کو انہوں نے مان لیا لیکن اسلامی فلسفر ہونے کے ناتے وہ اس حوالے سے دلیل پیش نہ کر سکے لہٰذا انہوں نے اپنی جتنی بھی تھیوریز بیان کی ان سب کیلئے انہوں نے اقلی دلیل ضرور پیش کی یہ ہے سب سے پہلا مکتب فکری فلسفی مکتب فکری فلسفی مشہ دوسرے نمبر پر اسلامی مقاتب فکری فلسفی میں سے دوسرا اہم مکتب فکری فلسفی ہے مکتب فلسفی اشراق جس کے فاؤنڈر اور جس کے اہم ترین فلسفر ہے شیخ شہاب الدین سہرے وردی جنہیں شیخ اشراق بھی کہا جاتا ہے شیخ اشراق ان کا اور مکتب فلسفی مشہ میں ایک اہم ترین فرق میتھرڈ کے حوالے سے ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ مشہ میں ان کا میتھرڈ صرف اور صرف اقلی دلیل تھی ہر بات کے لیے ہر نظریہ کے لیے وہ اقلی دلیل پیش کیا کرتے تھے جبکہ مکتب فکری فلسفی اشراق میں اقلی دلیل کے ساتھ ساتھ اشراق کو بھی شہود کو بھی کشف کو بھی علم حضوری کے ذریعے بھی چیزوں کو سمجھنے کو ایک میار قرار دیتے تھے بلکہ اس کے قائل تھے کہ جس چیز کو انسان اقلی دلیل سے سمجھے اس کو انسان اور فلسفر کے لیے ضروری ہے کہ اسے اپنے کشف و شہود کے ذریعے بھی درک کرے یعنی اقلی دلیل کے ساتھ ساتھ کشف و شہود بھی ساتھ میں ضروری ہے اور ان دونوں کو ساتھ میں وہ پیش کرتے تھے اور انہوں نے خود کر کے ہی دکھایا شیخ اشراق خود اس بات کے قائل بھی تھے اور اس بات کو اس کام کو کر کے بھی دکھایا اور نہ صرف اپنے تھیوریز کے لیے انہوں نے اپنی اقلی دلائل پیش کیے بلکہ انہوں نے کشف و شہود کے ساتھ بھی اس کام کو انجام کر کے دکھایا اور اس مقام پر اس منزل پر جس منزل تک اقل پہنچ رہا تھا سمجھ رہا تھا وہ خود اپنے روح کو پروان چڑھا کر اس منزل تک پہنچ پایا اب آتے تیسرے مکتب فکری کے طرف تیسرا مکتب فکری فلسفی اسلامی فلسفے میں تیسرا مکتب فکری مکتب فکری حکمت متعالیہ حکمت متعالیہ جو ایک طرح سے مجموعہ ہے مشاہ کا بھی اشراق کا بھی کلامی یون کا بھی اور عرفان کا بھی ان چار کو ملا کر اس مکتب کے فاؤنڈر مرہوم صدر المتعالیہین ملہ صدران ان چاروں کے مجموعے کو ایک ساتھ جمع کر کر حکمت متعالیہ کے شکل میں پیش کیا جہاں نہ صرف اقلی دلیل نہ صرف کشف و شعود بلکہ ساتھ میں وحی کو بھی اس کی حیثیت اور ویلیو دی جاری ہے اور کتنا خوب بیان فرمایا ہے مرہوم آیت اللہ مرہوم نہیں کتنا خوب بیان فرمایا حضرت آیت اللہ العثمہ جوادی آمولی صاحب نے کہ حکمت متعالیہ مجموعہ ہے عرفان برہان اور قرآن جس میں برہان اور اقلی دلیل بھی ہے جس میں عرفان اور کشف و شعود بھی ہے جس میں قرآن بھی ہے وحی بھی ہے یعنی ہم ان تینوں کے ذریعے اقلی دلیل کے ذریعے بھی اپنے کشف و شعود کے ذریعے بھی اور ساتھ ہی قرآن کے ذریعے بھی وحی کے ذریعے بھی اس کائنات کو پہچان سکیں اس کائنات کو پہچاننا صرف اقل کے دائرے میں محصول نہیں کہ ہم جہاں تک ہماری اقلی دلیل ہو جہاں تک ہمارے اقل کی رسائی ہو ہم بس اسی حد تک ہی اس کائنات کو پہچان سکیں نہیں کیونکہ اقل بخوبی اس چیز کو سمجھتی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو نہیں سمجھ سکتی اقل بخوبی جانتی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو نہیں جانتی لہذا اقل محتاج ہے وحی کے اقل محتاج ہے قرآن کے اور اس قرآن کے ذریعے سے وحی کے ذریعے اقل جہاں تک نہیں پہنچ سکتا اقل جہاں تک نہیں پہنچ سکتی یہ وحی ہے جو انسان کی اس اقل کا ہاتھ پکڑ کر انسان کو اروج پہ لے جائے کرتی لہذا مرہوم صدر المتعلیین ملہ صدران ہے ان تینوں کو اقل کو بھی عرفان کو بھی اور قرآن کو بھی ساتھ لے کر اس کائنات کی پہچان کروائی اور بہترین پہچان کروائی اس کائنات کے اندر جو اسرار اور رموز چھپے ہوئے ہیں انہوں نے بیان کی اور ایک چیز جس کی وجہ سے ہمیں مشکل لگتی یہ کتاب ہے فلسفی کتاب ہے خاص طور پر اور خاص طور پر یہ کتاب حکمت مطالعہ کی کتاب اسفار اربا ہمیں مشکل لگتی اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر اسرار اور رموز لکھے ہوئے ہیں اور اس اسرار اور رموز کو سمجھنے کے لئے انسان خود بخود اس کتاب کو اٹھا کر پڑھنا شروع کر دے این ممکن ہے کہ انسان کو ایک کتاب میں جو مطالعہ جو معارف لکھے ہوئے اس کو سمجھ میں نہیں لہٰذا جس طرح انسان اپنی روح کو پڑھوان چرانے کے لئے استاد کا محتاج ہے ان جیسی کتابوں کو سمجھنے کے لئے بھی انسان استاد کا محتاج ہے ایسا استاد جو نہ صرف عقلی دلائل کے ذریعے اس کائنات کی پہچان تک پہنچ چکا ہو نہیں بلکہ ساتھ میں وہ اپنی روح کو بھی پڑھوان چڑھا چکا ہو اپنی روح کی بھی تربیت کر چکا ہو ایسا استاد کی ضرورت ہے تاکہ وہ استاد اس استاد کی تربیت مطالعہ کر سکیں ان کے زیادہ کتابوں کے اندر جو اسلال اور رموز چھپے ہوئے ہیں ان کو سمجھ سکیں ان کے معارف کے ڈیپٹ پر ڈیپٹ تک رسائی حاصل کر سکیں لہٰذا غالباً علماء جو اس فیلڈ کے اس فکر کے اس مکتب کے بیانگر ہوتے ہیں اس مکتب کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں وہ چیز کی طرف بہت زیادہ تاقید کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس کتاب کو مطالعہ کرنا چاہتا ہے تو ڈائرکلی اس کتاب کو مطالعہ شروع نہ کرتے ہیں بلکہ اس کتاب کو سٹیپ بائی سٹیپ اس مکتب فکری کو سمجھنے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ اس مکتب فکری کو سمجھے اس مکتب فکری کے حوالے سے جو کتابوں کا ایک سلسلہ ہے اس تسلسل کو ان کتابوں کوئی تسلسل کے ساتھ مطالعہ کرے ان کتابوں کے تسلسل میں اس کی آخری کتاب یہ کتاب ہے اسفار آردہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم شروع سے ہی اس کتاب کو مطالعہ شروع کر لیں اور اس کتاب کو مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کتاب کو سمجھنا بھی ہم ہمارے لئے ممکن ہو جائے نہیں اس کتاب کو سمجھنے کے لیے ایک تسلسل کی ضرور اور ساتھی تھے ان کا یہ کہتنا آئے کہ سب سے پہلی کتاب جو اس مکتب کو سمجھنے کے لیے اس سوچ کو سمجھنے کے لیے ضرورت ہے سب سے پہلی کتاب ہے شاید متحریکی فلسفہ مقدماتی کتاب جس میں آپ ابتدائی ایک نظر ایک ابتدائی علم اور ابتدائی نکات اسلامی فلسفہ کے حوالے سے اور خاص طور پر اس مکتب فکری حکمت متحریک حوالے سے اس میں بیان کی جاتے اس کتاب کو سب سے پہلے دیکھنا جاننا سمجھنے کی ضرورت ہے نمبر دوسری کتاب بدائیت الحکمہ مرہوم علامہ تبا تبایی کتاب ہے جو سیکنڈ نمبر پر اس کو دیکھنے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور یہ بھی وہ کتاب ہے جس کو آپ بغیر استاد کے آپ کو سمجھنے میں دقت ہوگی جب دوسری ہی کتاب کو سمجھنے میں دقت ہو رہی ہے تو جو آخری کتاب ہے جو سب سے زیادہ عالی مرتبی کتاب ہے اس کو سمجھنے کے لیے کتنا زیادہ ہمیں استاد کی ضرورت ہو تو فلسفہ مقدماتی شہید متعلق کے بعد بدائیت الحکمہ مرہوم علامہ تبا تبایی کتاب اور اس کے بعد بھی نمبر تھری پر بھی مرہوم علامہ تبا تبایی یہ تیسری کتاب نہائیت الحکمہ یا نہائیت الحکمہ کے بجائے آپ مرہوم مرہوم حاجی سبزیواری کتاب شرح منظومہ کو مورد متعلق قرار دے سکتے اس کا متعلق کر سکتے ان کتابوں کے بعد ایک اور کتاب کتاب شوائد اور ربوبیہ جو کہ یہ کتاب بھی مرہوم صدر المتعلیم ملہ صدرہی کی کتاب اس کا مورد متعلق قرار دے سکتے اور پھر ان تمام تر کتابوں کے متعلق کے بعد جن کو متعلق جن کو سمجھنے میں آپ کو کافی عرصہ لگ سکتا ہے جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں جو اس مکتب حکمت متعلق کو سمجھنا چاہتے ان کتابوں کو سمجھنے مجھے دس سال کبھی کبھار لگ جائے کرتے ان سب کو سمجھنے کے بعد پھر باری آتی کتاب اسفارہ اور بار اور ایسا بھی نہیں کہ اسفارہ اربا اینڈ ہو اختتام ہو ان تمام تر فلسفی کتابوں کی نہیں اسفارہ اربا خود ابتدا ہے اگلے سٹیج کے لیے اگلی وادی میں وارد ہونے کے لیے اور وہ وادی ہے وادی ہے عرفان نظری کے کہ اگر آپ نے ان تمام تر اسلامی فلسفی کتابوں کو سمجھ لیا اور ان کو سمجھ کر آپ نے دلائل پیش کر گیا اس کائنات کے اندر جو اسرار اور رموز چھپے ہوئے ان کو جان لیا اور پھر اسفار اربا کے اندر جو خاص اسرار اور رموز کو بیان کیا گیا جو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ان کو آپ نے سمجھ لیا تب آپ کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوتی کہ آپ اریفانی کتابوں کی رجوع کر سکیں تب آپ حسوس الحکم ابن عربی کی رجوع کر سکتے اور بے قول ایک ہمارے اسرار کے وہ فرماتے تھے کہ جب ہم نے مرہوم بوالی سینہ کے اشارات کی کتاب کو پڑھنا شروع کیا تو ہماری ایک آرزو تھی کہ خدا ہماری موت نہ ہو جب تک ہم اشارات ختم نہ کر جب ہم نے اشارات ختم کر لی اور پھر اسفار کو پڑھنا شروع کیا تو ہم ہی سمجھ جاتے کہ اشارات بس ختم ہے اتنی خوبصورت کتاب اتنی بہترین کتاب اس سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں ہو سکتی کہ جس کو جب تک انسان درک نہ کرے گا جب تک انسان سمجھیں گا اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا استاذ فرماتے تھے کہ خدا واندہ ہماری موت نہ ہو جب تک کتاب ہم سے ختم ہو اور پھر یہی حالت فسوظ حکم کی حال سے کہ خدا ہماری کتابیں ہیں ایسے اثرار ان کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ جن کا اندازہ بیان کرنے سے نہیں ہوگا جب تک انسان اس چیز کو چھکے گا نہیں اس کو اپنے تمام طرز بدن کے سیلز سے محسوس نہیں کرے گا اس کی عظمت کو درک نہیں کر سکے گا تو لہٰذا ان ان کو سمجھنا بھی ایک تو ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے اور دوسری بات یہ کہ ان کو سمجھنے کے لئے انسان خود اکیلہ کافی نہیں بلکہ استاد کے ضرورت ہے اور استاد کہے کہ جس کے ذریعے انسان اس کتابوں کو ایک حد تک سمجھ سکتا ہے اور ساتھ میں وہ استاد ایسا استاد ہونا چاہیے جو نہ صرف اس کتابوں کے اندر معارف کو سمجھ بلکہ انسان کے روحانی تربیت بھی کر اور اس روحانی تربیت کے ذریعے انسان ان اسفار اربع ان چار روحانی سفر کو تیع کر سکتا ہے اب آتے اس اس اسفار اربع کے حوالے سے جو چار روحانی سفر کو مرہوم ملہ صدرہ اس کتاب میں بیان کر رہے ان کو مختصر صرف چار جملوں کے حد تک آپ کی خدمتیں بیان کرنا اس کی حقیقت کو چاننا تو ان چند لمحوں میں اس کی حقیقت کو بیان کرنا ممکن نہیں لہٰذا ایک تو بیان کرنا ممکن نہیں اور سیکل اس کو سمجھنا بھی اتنا ہی مشکل اور سخت ہو جائے اسفار اربع بیسیکلی چار اقلی اور روحانی سفر ہے جس میں انسان کا یہ بدن سیر اور سفر نہیں کر رہا ہوتا بلکہ انسان کی اصل حقیقت سفر کیا کر اور انسان بھی صرف یہ بدن اور یہ مادی بدن نہیں بلکہ انسان مادی بدن رکھنے کے ساتھ ایک غیر مادی مادی سے والت روح رکھتا ہے بلکہ انسان کی حقیقت یہی روحانی پہلو انسان کی حقیقت اس کی روح ہے اور ان چار سفر کے ذریعے انسان اپنی روح کو متعالی کر رہا ہوتا ہے اپنی روح کو روج دے رہا ہوتا سب سے پہلے سفر ہے سفر کا ٹائٹل اور عنوان ہے سفر من الخلق الى الحق انسان سب سے پہلے اس عالم مادی سے کنارہ کش ہو جائے اس عالم مادی میں ظلمات داریقی ہیں صرف ان سے کنارہ کشی نہیں بلکہ ان داریقی وں کے علاوہ اس عالم مادی کی نورانی سے بھی کنارہ کشی کرنی تمام در عالم مادی کے چاہے وہ اچھائی اور بڑائی ہر ایک سے کنارہ کشی کرنی اپنے نفس پہ پیر لگ اور خدا تک چاہ پہنچ جس پہلے سفر میں انسان خدا کے مشاہدے تک پہنچ جاتا ہے اور پھر ذات خدا من متعال میں فانی ہو جاتا اور دوسرے سفر میں سفر بالحق الالحق مذہب سفر بالحق فالحق خود خدا من متعال کی ذات میں فانی ہونے کے بعد ذات خدا من متعال کے کمالات میں سفر کرنا ہم خدا کو اگر دیکھنا چاہتے سوچنا چاہتے سمجھنا چاہتے تو ہم ان آنکھوں کے ذریعے بسارت کے ذریعے خدا کو نہیں سمجھ سکتے بصیرت کے ذریعے خدا کو سمجھ سکتے یہ روحانی سفر ہے جسمانی سفر نہیں کہا اپنی جسمانی افزار اور ٹورز کے ذریعے خدا کو جان سکے پہچان سکے نہیں روحانی سفر کے ذریعے ذات خدا وند متعال کے مختلف کمالہ کا مشاہدہ کر سکتے ہیں اور پھر ذات خدا وند متعال کے اندر خدا وند متعال کی صفات کے اندر ہم فانی ہو سکتے یہ دوسرا سفر اس کے بعد تیسرا سفر ہے سفر من الحق الالخلق بالحق حق تعالیٰ سے لے کر خلق میں آنا مخلوقات میں آنا اور مخلوقات میں جو آگئے اب ہم مخلوقات کی اندر مخلوقات سے وابستہ نہیں ہو رہے بلکہ ہماری وابستگی خدا وند متعال سے ہی ہم خدا سے جڑے ہوئے لیکن خدا سے جڑے ہوئے ہونے کے ساتھ مخلوقات میں رہنا لیکن ان مخلوقات میں رہنے کے ساتھ ساتھ ان سے تعلق اور وابستگی نہ بنانا بلکہ اپنی وابستگی خدا وند متعال سے ہی جڑے رکھنا اور پھر اس عالم میں رہتے ہوئے ہر جگہ ہر چیز میں بس خدا ہی کا مشاہدہ کرنا اگر میں اس کائنات کے جنگل ہوں چاند و تارہ کو دیکھ رہا ہوں تو بس ہر چیز میں بس خدا ہی کو دیکھ وہ علو الباب جو زمین اور آسمان جہاں بڑھ بھی دیکھتے خدا ہی کو خدا کو دیکھتے اور بس یہ کہتے خدا وند تو نے تمام تر آسمان اور زمین کو باطل اور لغ اور عباس خلق نہیں کیا ان کی خلقت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حطف ہے وہ صرف خدا ہی خدا کو دیکھتے اور پھر چوتھے سفر میں سفر فیلخلق بلحق ان تمام تر مخلوقات کے ہاتھ کو پکڑ کر ان کو حق تک بلند و بالا لے جانا ان مخلوقات کا اسیر اور غلام نہ بننا بلکہ مخلوقات کو بھی ان کی دسترسی کرنا ان کی دستگیری کرنا ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اروج کی منازل تک لے جانا ان منازل تک لے جانا جن منازل تک وہ خود سفر کر چکا ہے اور مخلوقات کو بلند مقامات پر اروج کروانا ان بلند مقامات تک بلند و بالا لے جانا اور ان کو سعادت و شقاوت کا راستہ دکھا کر سعادت کی منزل تک اروج پر لے جانا یہ چھوتا سفر یہ مختصر بیانات میں چار روحانی سفر کافی خدمت بیان کیا واضح ہے کہ ان کے اندر جو حقائق ہے جو رموز ہے ان کو نہ تو بیان کرنے والے آسانی بیان کر سکتا اور نئی سمجھنے والے اتنے آسانی سے سمجھ سکیں بس آخر میں خداوند مطال سے دعا ہے کہ خداوند مطال ہمیں بھی اپنے حد تک ہی ان چار روحانی سفر کو انجام دینے کی توفیق انہائیت فرمائے افقنا اللہ و اییاکم انشاءاللہ و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ